اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انشورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت کے اندر اپنے لیے اور آنے والے وقت کے لیے بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ سورہ یوسف میں اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے خوشحالی کے دنوں میں بچاؤ تاکہ خوشحالی میں کھا سکو تو دوستو یاد رکھیں اگر آج خوشحالی ہے تو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ سیف کیجئے بہت سارے جو دوستہ باب ہیں وہ انشورنس کو نظر انداز کرتے ہیں اور پراپٹی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ پراپٹی کے اندر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیسہ ہے وہ زیادہ ہے لیکن دوستو یاد رکھیں انشورنس جو ہے وہ اتمنان کا باعث ہے انشورنس جو ہے وہ کوریج کا باعث ہے انشورنس جو ہے آپ کے بچوں کی چھت ہو سکتی ہے جو کہ کبھی بھی پراپٹی نہیں ہو سکتی اور آج کے دور میں پراپٹی لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے کہ غربنٹ نے اس وقت ٹھیک تھا قسم کے جو ٹیکس ہیں وہ آئیت کر دیئے ہیں پراپٹی کے اوپر مور دن ٹین پرسنٹ جو ہے وہ پراپٹی سیلر اور باعر کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ لگ چکا ہے اگر آپ نون فائلر ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو زیادہ ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ فائلر ہیں تو بنسبت فائلر کے نون فائلر کو زیادہ ٹیکس بے کرنا پڑے گا اور فائلر کو بنسبت نون فائلر کے کم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا لیکن دوستو مشکل ہو چکا ہے پراپٹی کو خریدنا بھی پراپٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک الگ سے چیز ہے دوستو یاد رکھیں آپ اپنی انکم کا کتنے پرسنٹ انشورنس کو دیتے ہیں محض فائل پرسنٹ محض ٹین پرسنٹ پاکی جو آپ کے پاس ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پیسہ ہے آپ کی آمدنی کا اس کو جہاں مر نہیں لگائیے میں اس میں آپ کو بلکل بھی روکتا نہیں کیونکہ پراپٹی میں نہ جائیں بلکل جائیں اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں تو بلکل جائیں لیکن انشورنس کو لازمی ملہوزے خاتے رکھیں انشورنس کا کمپیرزن کبھی بھی آپ پراپٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو سہولیات آپ کو انشورنس دیتی ہے وہ آپ کو پراپٹی کبھی بھی نہیں دے سکتی اور جس نکتہ نظر سے آپ انشورنس کو کرواتے ہیں وہ نکتہ نظر اور ہے وہ ایک تحفظ ہے آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے آپ کے آنے والے جو معاشی حالات ہیں یا معاشی مشکلات ہیں اس کا حال ہے انشورنس کے اندر اور ہما وقت آپ کی جو لائف ہے آپ کی جو زندگی ہے جو بلکل یقینی ہے دوستو ہمیشہ وہ محفوظ ہوتی ہے اور ہمیشہ جو آپ کی آمدنی کا آلٹرنیٹ ہے وہ انشورنس کی صورت میں آپ کے بچوں تک پہنچتا ہے تو لہٰذا دوستو بے شک آپ کے پاس وسائل کم ہوں لیکن لازمی طور پر انشورنس کو ترجیح دیجئے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی محفوظ ہو سکے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بسندہ ہی ہوگی جلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے اجازت دیجئے